بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈی وی آرگنگ ٹوڈو آور فورت پریسی ریٹنگ ایکسسائز اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے یاد کراتا چلوں کہ موسٹ امپورٹنٹ سٹیپس جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں جب کسی پیسج کو آپ نے پریسی میں چینج کرنا ہے تو وہ کون سے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے پیسج کو غور سے پڑھنا ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کے سینٹرل آئیڈیا کو اور ٹاپک کو جو ہے آپ نے ڈیسائٹ کرنا ہے کہ کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ان کو آپ نے ون بائی ون جوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ان پوائنٹس کو سینٹنسز کی صورت میں لکھنے کے دوران آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے صرف سینٹرل آئیڈیا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹسی کو جو ہے آپ نے لکھنا ہے اس کے حوالے سے جو ایکسپلینیشنز ہیں جو ایکسپلز ہیں اور جو ریپیٹیشنز ہیں آئیڈیاز کی جو کہ اکثر رائٹرز کرتے ہیں اپنی بات کو اور زیادہ موسر بنانے کے لیے اس کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے نمبر تھری آپ نے اگر محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے کوئی ایسا آئیڈیا جس کے بارے میں مختلف جگہ پر انفارمیشن آ رہی ہے تو آپ اس کو کسی ایک ہی سینٹنس کے اندر کمپریس کرنے کی کوشش کیجئے اس سینٹنس کے اندر اس انفارمیشن کو فریزز کی صورت میں لے کر آئیے اور کوشش کیجئے کہ کوئی کمپلیکس کمپاؤنڈ یا سیمپل سینٹنس جو ہے آپ بنا لیں تاکہ ایک ہی جگہ پر وہ ساری انفارمیشن آ جائے اور اس کے بعد آپ نے ان سارے پوائنٹس کو ایک پیرگراف کی صورت میں لگ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کیا وہ اترے ہی نمبر آف ورڈز ہیں جو کہ ہمیں کہے گئے کہ آپ نے یوز کرنے ہے پریسی کرنے کے لیے چینج کرنے کے لیے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس کی فائن ٹیوننگ کرتے ہیں اور اس توران بھی جو نا آپ کو کافی موقع مل جاتا ہے اپنی بات کو مختصر کرنے کا اور ایک اچھی پریسی کرنے کا تو آئیے ذرا آپ اس پیرگراف کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ ہم ان سارے سٹیپس کو کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کیے تھے تو دیکھے لکھا کہ there is a public library in every town in great britain there are branch libraries in most villages anyone may become a member and it costs nothing to borrow books اور three books may be borrowed at a time but only two may be novels کہ تین کتابیں آپ at a time لے جا سکتے ہیں جن میں سے صرف دو novels آپ لے جا سکتے ہیں if there are four persons in the family they can between them take home twelve books these books can be kept for a fortnight so there is no difficulty in providing the family with all the reading that is needed if at the end of the fortnight you have not finished reading a book you may renew it for another fortnight تو یہاں پر ان سینٹنسز کے اندر ہمیں بتائے گا کہ ہر آدمی جو ہے وہ تقریبا تین کتابیں لے جا سکتا ہے جن میں سے صرف دو novels ہونے چاہیے اگر آپ novels لے جانا چاہتے ہیں تو تینوں novels نہیں لے جائیں گے صرف دو novels لے جائیں گے اور اس طریقے سے اگر چار family members ہیں تو وہ بارہ کتابیں لے جا سکتے ہیں تو اب یہ دکھیں کہ یہ جو information ہے کہ اگر چار family members ہیں تو وہ بارہ کتابیں لے جا سکتے ہیں لہٰذا پوری family جو ہے اس کی required reading کی ضروریات ہیں وہ وہاں سے پوری ہو سکتی تو یہ ایک explanation ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ آپ نے explanations کو ختم کرنا ہے آپ نے examples کو ختم کرنا ہے آپ نے reputation کو ختم کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہاں پر ایک اور important information دی گی کہ آپ ان کتابوں کو fortnight یعنی کہ تقریباً 15 دنوں کے لیے لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ دو ہفتے کے لیے اور یہاں پر جو ہے اگر آپ دو ہفتوں کے دوران جو ہے fortnight میں آپ کتاب ختم نہیں کرتے تو آپ اس کو جو ہے renew کروا سکتے تو یہ ایک important information ہے کہ یہاں پر تو اس کو بھی ہم نے جو ہے مختصر کرنا ہے لیکن وہ جو information ہے کہ بھئی 12 کتابیں ایک family لے جا سکتی ہیں اور پوری family کی reading کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں تو وہ ایک understood بات ہے ہم نے اس کو جو ہے repeat نہیں کرنا ہے اپنی privacy کے اندر اچھا اب اس کے بعد جو ہے if the book you want is out you may ask for it to be kept for you and if you pay the cost of a postcard the librarian will let you know when the book has been returned and is ready for you تو یہ بھی ایک important information ہے کہ اگر کوئی کتاب ایسی ہے جو کہ کوئی اور borrow کر کے لے جا چکا ہے اور آپ بھی وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ librarian کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب جب بھی یہ واپس آئے آپ please اسے میرے لیے رکھئے گا اور اگر آپ جو ہے ان کو postcard کے پیسے دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے بزریا postcard جو ہے وہ بتا دیں گے کہ جناب آپ کی کتاب آگئی ہے اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو اور اس کے بعد ہے کہ most public libraries also have a reading room and a reference library in the reading rooms there are tables and desks which you can sit and read the daily papers and all the other important periodicals the weeklies, monthlies and quarterlies in the reference libraries there are encyclopedias dictionaries, atlases and numerous other books these may not be taken away تو اب اگر آپ اس second paragraph کو دیکھیں تو یہاں پر جو ہے بتایا گیا کہ most public libraries کے اندر جو ہیں reading rooms ہوتے ہیں اور reference library بھی ان کے اندر ہوتی ہے اور reading room کے اندر chairs ہوتی ہیں اور tables ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ بیٹھ کر جو ہے کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ تو ایک understood بات ہے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر اتنا ہی لکھ دیتے ہیں کہ most libraries also have a reading room with newspapers in them and reference library کے حوالے سے بھی جو ہے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ reference books جو ہیں یہاں پر بتایا گیا کہ آپ گھر نہیں لے جا سکتے ہیں اب reference books کے اندر کون کونسی چیزیں آ جاتی ہیں natural بات ہے کہ ان کے اندر encyclopedia آ جاتے ہیں dictionaries آ جاتی ہیں atlases آ جاتی ہیں اور numerous other books آ جاتی ہیں لہٰذا یہ وہ examples ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے repeat نہیں کرنی ہے تو یہ جناب ہمارا passage ہے اور اس passage کو ہم نے 75 words کے اندر change کرنا ہے تو آئیے ذرا یہ جو ideas آپ نے ابھی سمجھے ان کو ہم 75 words کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ہم compress کریں اور اس کی پرس ہی اچھی سی بنائیں تو let's begin there is a public library in every town in great britain there are branch libraries in most villages تو there is a public library in every town in great britain اور آگے آپ انہوں نے کہا کہ ان پبلک لائبریریز کی جو ہیں وہ پھر برانچ لائبریریز بھی villages میں ہوتی ہیں تو آپ لکھ سکتے کہ with branch libraries in most villages okay تو anyone may become a member and it costs nothing to borrow books تو یہ بھی important information ہے anyone may become a member and borrow books freely تو آپ نے کیونکہ it to cost nothing to borrow books اتنا لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں آپ simple لکھیں کہ anyone may become a member and borrow books freely So so they can between them take home 12 books تو لہٰذا یہ ایک explanation ہے آپ اس کو omit کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب کہ 3 books may be borrowed at a time but only 2 may be novels تو یہ بھی important information ہے کہ 3 books may be borrowed at a time but only 2 novels اب آگے کو لکھ رہے ہیں کہ if there are 4 persons in the family they can between them take home 12 books تو یہ explanation ہوگی پہلی بات کی کہ ہر آدمی جو ہے وہ 3 کتابیں لے جا سکتا ہے اور اگر 4 family members ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ 12 کتابیں جو ہے at a time اپنے گھر لے جا سکتے ہیں تو یہ ایک explanation ہے اس آئیڈیا کی لہٰذا explanation کو ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ understood بات ہے کہ جناب اگر 5 family members ہیں تو پھر 15 لے جا سکتے ہیں اگر 8 family members ہیں تو پھر 24 لے جا سکتے ہیں تو we do not need to write down this information اس کے بعد جو ہے جناب لکھا ہے کہ these books can be kept for a fortnight so there is no difficulty in providing the family with all the reading that is needed تو یہ بھی ایک understood بات ہے کہ اگر آپ 12 کتابیں آپ لے جا سکتے ہیں تو family جو ہے وہ ہر قسم کی reading کا stuff جناب اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے لیکن یہاں پر important چیز یہ ہے کہ these books can be kept for a fortnight تو یہ information ہم یہاں پر ضرور لکھ لیں گے کہ these books can be borrowed for a fortnight اور اس کے بعد آگے لکھا کہ if at the end of the fortnight you have not finished reading a book you may renew it for another fortnight تو ہم یہاں پر مختصر لکھ سکتے ہیں کہ these books can be borrowed for a fortnight and can be renewed for another fortnight تو اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو ظاہر تھی بات ہے کہ renew آپ کیوں کروائیں گے renew آپ تب ہی کروائیں گے جب آپ نے اس کو پڑھا نہیں ہوگا تو لہٰذا آپ اس کو next fortnight کے لیے جو ہے آپ renew کروا سکتے ہیں اتنا ہی لکھ دینا جو ہے وہ کافی ہے اس کے بعد لکھا کہ if the book you want is out you may ask for it to be kept for you and if you pay the cost of postcard the librarian will let you know when the book has returned and is ready for you یہ information important ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ if a book is out you may ask the librarian to let you know when it when it is returned اور یہاں پر ایک important information یہ بھی ہے جو کہ میرے خیال میں آنی چاہیے کہ اگر آپ postcard کے پیسے دے دیتے تو وہ آپ کو جو ہے بزریا خط بھی جو ہے بتا دیں گے they will they will inform you about its return if you pay the cost of postcard but ٹھیک ہے اب یہ لگتا ہے ہمیں کہ کچھ زیادہ ورڈز ہم یہاں پر لکھ گئے لیکن ہم دیکھتے ہیں fine tuning کے دوران بعد میں ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو کم کر لیں so most public libraries also have a reading room and a reference library تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ most most public libraries have a reading room and a reference library ٹھیک ہے اب natural بات ہے جناب کے آپ جو ہے reference library میں جو reference books ہوں گی اور public reading room جو اس کے اندر بیٹھنے کی جگہ ہوگی table shares ہوں گی تو یہ جو information اس کے اندر mention کی گئے آپ کو اس کو mention کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو most public libraries have reading room لیکن ایک important بات انہوں نے یہاں پر بتائے کہ ان کے اندر اخبار اور periodicals جو ہیں موجود ہوتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ with news papers and periodicals periodicals اب periodicals سب کو پتا ہے جناب کے جو ہفتہ وار یا مہینے میں جو چھپنے والے جو رسالے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں لہٰذا وہ examples بھی ہم کو یہاں پر جو ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں آخر میں انہوں نے important بات یہ کہیے کہ reference books جو ہیں آپ گھر نہیں لی جا سکتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ reference books can not be taken away یعنی کہ آپ ان کو نہیں لی جا سکتے ہیں اب اگر ہم ان words کو count کریں تو جناب ہم نے جب ان words کو count کیا تو پتہ لگا کہ یہ تقریباً 108 کے قریب words ہیں اور ہماری جو requirement ہے وہ ہے 75 words کی تو اب ہم ذرا اس کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی information جو ہے اس کو مزید ہم اس میں سے omit کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا central idea جو ہے جو ہے جو most important points ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر برقرار رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ہے جو ہماری جو requirement ہے کہ 75 words کے اندر اندر جو ہے ہم اس کو پریسی میں چینج کریں تو وہ بھی پوری ہو جائے تو دوبارہ سب اس کو پڑھتے ہیں ہم کہ there is a public library in every town in great britain with branch libraries in most villages anyone may become a member and borrow books freely three books may be borrowed at a time but only two novels these books can be borrowed for a fortnight and can be renewed for another fortnight ٹھیک ہے تو آپ اس کو جو ہے اگر یہاں پر بھی لکھ دیتے ہیں and can be renewed تو یہاں پر یہ idea جائے پھر بھی clear ہوتا ہے کہ یا renew اگر وہ ہوں گی تو پھر another fortnight کے لیے ہوں گی تو یہ ہم یہاں پر اس کو کچھ اور مختصر کر دیا and can be renewed if a book is out you may ask the librarian to let you know when it is kept ٹھیک ہے تو آپ اس کو اب یہاں پر یہ والا جو idea ہے جیسا کہ ہم نے پہلی note کہا تھا کہ یہاں پر ہم سے کچھ words جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ جی بلکہ آپ اس کو یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ the return of an out book can be informed to you on payment ٹھیک ہے کہ اگر آپ جو ہے اب یہاں پر idea clear ہو گیا کہ بھی اگر آپ payment کر دیں گے تو پھر جو ہے اس out book کی جو return جو ہے وہ بھی آپ کو جہنا اس کا information دی جا سکتی ہے تو یہاں پر جو ہے یہ بات clear ہو گئی تو لہٰذا اب ہم نے کیا کیا کہ یہ جو information ہے جو کتنی زیادہ ہے اس کو ہم یہاں سے جو ہے remove کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے کچھ اور words ہیں وہ کم ہو جائیں they will inform you about it اب یہ جو اتنے سارے words ہیں دیکھیں کہ یہ اب ختم ہو جائیں گے کہ if a book is out you may ask the librarian to let you know when it is when it is returned and they will inform you about its return if you pay the cost of postcard تو ہم نے یہ جو اوپر sentence لکھا کہ the return of an out book can be informed to you on payment تو اس میں جو ہے یہ idea جو ہے وہ آ گیا تو لہٰذا ہم نے اس کو جہاں یہاں سے remove کر دیا ان سارے words کو اب دیکھیں کتنے سارے words جہاں remove ہو گئے تو یقینا ہماری جو جو number of words ہیں وہ اس کو قریب قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں کہ most public libraries have a reading room with the newspapers and periodicals and a reference library reference books can not be taken away ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں کہ reference books can not be taken away یہاں پر جو ہے ایک یہاں پر جو information انہوں نے لکھی ہے کہ anyone may become a member and borrow books freely three books may be borrowed at a time but only two novels اور یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ no and no reference books کیونکہ یہ بھی جو ہے information جو ہے اسی چیز سے relate کرتی ہے کہ آپ کونسی کتابیں لے جا سکتے ہیں کونسی نہیں تو یہاں پر اوپر بتایا گیا کہ آپ تین کتابیں تو لے جا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر صرف دو nouvels آپ لے جا سکتے ہیں اور reference books آپ بلکل نہیں لے جا سکتے تو یہاں پر ہم نے جو اس کو کر دیا تو لہٰذا اب یہ پورا sentence جو ہے ہمیں یہاں سے ہم نے اوپر ایک چھوٹا سا phrase use کیا اسی بات کو اوپر کرنے کے لیے اور جو ہے پورا sentence ہم نے یہاں سے جو ہے وہ غائب کر دیا ٹھیک ہے and reference library تو جناب یہ اب ہم count کرتے ہیں کہ ہمارے کتنے words ہو گئے تو جناب ابھی بھی یہ تقریباً 82 words بن رہے ہیں تھونا سا ہم اس کو اگر ایک دفعہ اور پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور زیادہ اس کو مختصر کرنے کے لیے تو تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ in every great britain town in every great britain town ٹھیک ہے تو یہ ایک دو words کو ہم نے اور جہاں پر غائب کرنے میں کامیاب ہوگے کیونکہ ہم نے great britain کو جو ہے ایج ایجیکٹیو جو ہے ہم نے use کر دیا یہاں پر جو ہے تو there is a public library in every great britain town with branch libraries in most villages اور in most villages کو بھی یہاں پر آپ غائب کر سکتے ہیں کہ in villages آپ کر سکتے ہیں in most کا مطلب تو تقریباً یہی کہ تقریباً ہر یعنی کہ village کے اندر ہوتی ہیں تو لہٰذا ہم in most کو بھی یہاں سے ہم نے غائب کر دیا anyone may become a member and borrow books freely تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ membership is free آپ اس کو یہ سل لکھ سکتے ہیں membership is free membership is free membership is free and borrowing of books is free تو یہاں پر جو ہے آپ نے مزید words کو جو ہے آپ نے یہاں پر جو ہے آپ دیکھئے کہ کم کر دیا membership and borrowing of books is free three books may be borrowed at a time but only two novels and no reference book ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے no reference books these books can be borrowed for a fortnight and can be renewed the return of an out book can be informed to you on payment most public libraries have a reading room with newspapers and periodicals and a reference library اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو بھی یہاں سے غائب کر سکتے ہیں کہ news papers اور periodicals اس کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور reference library جو ہے وہ تو ہر جگہ پر ہوتی ہے لہٰذا ہم نے اوپر جو ہے جب reference books کا جو ہے ہم نے ذکر کر ہی دیا ہے تو ہم جو ہیں اس کو یہاں سے اس کو بھی ان words کو بھی ہم غائب کر سکتے ہیں کہ and a reference library لیکن چاہیں ٹھیک ہے ہم اس کو جو ہے رہنے دیتے ہیں اور اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری کتنے words بنتے ہیں تو جناب یہ تقریباً آپ کے 76 یا 77 کے قریب جو ہیں اب words بنیں تو اگر ایک دو words زیادہ ہو جائیں تو خیر کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ 10-15 کے قریب اگر words زیادہ ہو جاتے تو پھر آپ کو واقعی اس کی fine tuning کرنی چاہیے اور جیسا کہ اس passage کو ہم نے پڑھا تو it's all about libraries تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ public libraries in great britain ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا topic public libraries in great britain تو یہ اس طریقے سے جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے اس passage کو جو ہے پریسی میں چینج کیا آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات جو ہے بظاہر بہت ہی simple سا جو ہے passage جو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تھوڑی سی محنت لیتا ہے لیکن آپ جتنی زیادہ exercise کرتے رہتے ہیں پریسی writing کی اتنا ہی زیادہ آپ کو جو ہے in depth language کے ساتھ کھیلنا آتا ہے آپ کو یہ idea آتا ہے کہ آپ کیسے زیادہ سے زیادہ لفظوں میں جو ہے کئی بات کہہ سکتے ہیں اور کیسے اسی بات کو جو ہے آپ کم سے کم words کے اندر کہہ سکتے ہیں کیسے آپ نے sentences کو جو ہے phrases میں change کرنا ہے اور بہت سارے sentences جو کہ کسی ایک یہ idea سے relate کرتے ہیں تو ان کو جو ہے phrases میں change کر کے اس کا ایک simple compound یا complex sentence بنا کر جو آپ نے لکھ دینا ہے اور pressing اس کو change کرنا ہے تو hopefully آپ کو جو ہے یہ exercise جو ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور انشاءاللہ ہم جو ہے اپنی کسی دوسری exercise کے ساتھ جو ہے اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے thank you السلام علیکم